اسلام علیکم ابھی جو ہم نے پریویس ہم نے پڑھا تھا اپنا سولیڈ کا وہ ابھی تک ہم نے سٹارٹ سے دیکھا تھا کہ سولیڈ کا ہے تو اس کے لاؤنگ موو کریں گے اور جو اس کے لاؤنگ بیوی ویکٹر ہوگا وہ آپ کا کیا ہے کنسیڈر کرنا ہے آپ نے کہ یہ اس کی ایکویلیم سٹیٹ ہے وینڈی ایڈمز آر سیٹیڈ ایکویل سائٹ سنو ایکویل سپیسنگ ہم نے کنسیڈر کرنا ہے کہ ایکویلیم سٹیٹ ہے اور ایکویل ڈیسٹنس کے اوپر پڑے ہوئے ایکویل سٹیٹ ہے ہم نے اس کو ریپریزنٹ کرنا ہے کہ یہ آپ کا کہہ لیں کہ ایکویلیم قلیشن ایس ہے پھر اس کی نیکسٹی گلیم پوزیشن رائٹ سائٹ سائٹ س ایس پلس وان پلس پلس دو ہفیر پھر اسی سرسٹیٹرویلیم، پھر اس مینس دو مینس وان اس سائٹ کے پوزیشن ہے پھر اس مینس دو جیسے یہ آپ کیانے دیکھ رہے ہیں یہ آپ کہہ لیں دیکھا کہ جو آپ کی انسیڈنٹ ریز ہے وہ آپ کی اور یہاں پر یہ ایک ایٹم ہے اس کی رائٹ سائیڈ پر دو ایٹم وہاں پر ایس ہون ہے اسی طرح ریفت سائیڈ پر ایٹم اب یہ جو ان کے ترمیان میں دو ایٹم کے ترمیان میں انٹر ایٹمک سپیسنگ ہے اس کو ہم نے کنسیڈر کیا ہے اس کو ہم نے دیکھا بریکس اور ایک کے ساتھ انٹر ایٹمک دسٹنس آف مونو ایٹم دلونگ ایس اس کے بعد آپ نے برگس ایٹم 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 پرنٹس آف مونو ایٹم پر آپ نے پڑھا تھا حمد 8 مجprise کا بات ایٹم کشتر تیار اے وی PER تو وہاں پر ہم نے سپسکت کرنا ہے کہ آٹامground 카�وڈ Sinon RASP پھر ہم نے لیسٹورنگ فورس ہوگی جس کو آپ کیا کہتے ہیں اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں لیسٹس ویبریشن اور اب ہم نے لیسٹس ویبریشن اس کے لیے سب سے پہلے پڑھنی ہے مونو آٹامک کے لیے اور ریسٹورنگ فورس ایلسٹس ویبریشن ٹھیک ہے اور اس کے لیے آپ نے کیا کنسیڈر کرنا ہے آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ آپ کا سنگل فیز و مونو آٹامک کرسٹل ایک فیز لینا ہے یعنی ایک سوائی زی میں سے ایک فیز لینا ہے کیونکہ اس کے درمیان میں ریسٹورنگ فورس ہے ویبکٹر ہے تو ہم کنسیڈر کر لیں گے کہ ان کے درمیان میں سپرنگ پریزنٹ ہے تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ اسیلیٹ کرتے رہتے ہیں ہم نے سٹارٹ سے دیکھا تھا کہ سپرنگ پریزنٹ ہے جس کے وجہ سے کی 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 کرواتے رہتے ہیں ہم نے اس کے بعد crystal lattice define کیے crystal classification and the oscillations کیا ہوں گی and the oscillations simple cubic lattice produced یہ ہم نے دیکھا پھر ہم نے primitive non-primitive by mechanical اس کے بعد ہم نے crystal diffraction and radical lattice پڑھا جس نے ہم نے دیکھا called lattice vibration اب یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ پڑھ رہے ہیں lattice vibration تو آپ lattice vibration کیا ہوئی incident کروا سکتے ہیں آپ neutrons کو incident کروا سکتے ہیں یہ آپ نے کہا کہ ایٹم کے ترمیان میں ایٹم کے ترمیان میں spacing ہے ان کو آپ نے کیا consider کیا ہے spring consider کیا ہے اور وہ جو spring ہے ان کو oscillate کرواتا رہتا ہے تو اس oscillation کی وجہ سے یہ جو mechanical forces ہوتی ہیں oscillation کی جو produce کرواتی ہیں جو forces oscillation کو produce کرواتی ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں lattice vibrations کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اب کیونکہ energy ان کے ترمیان میں ایٹم کے ترمیان میں quantize یعنی بہت چھوٹی ہوتی ہے تو پھر quantization کی وجہ سے convert کیا تھا مختلف ریسی پروکل lattices کو لیٹس وائیبریشن کو اپ الاسٹک ویڈس بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اب کیونکہ یہ جو ہوتی ہیں پھر آپ نے ریسی پروکل فیس سینٹر FCC میں convert کیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے وارڈ کسٹرکشن یعنی بریکز ریسی پروکل دیکھا یہ سیڈی کیا اس کے بعد ہم نے ورانز کیا جب ہم نے اس کو پڑھ لیا ریسی پروکل لیٹس کو اور ریسی پروکل لیٹس اب ہم نے ریسی پروکل لیٹس پڑھا تو ہم نے اس کے بعد بریلین زون دیفائن کیے تھے اور بریلین زون کیا ہم نے فارمولا نکالا بریلین زون موشن ہم نے کون سا لیا ایکسس اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہم لانگ ایکسس اور اب ہم نے لیٹس وائیبریشن جو ایٹمز ہوں گے ہم نے ایٹمز لیٹس وائیبریشن پڑھنی ہے مونو اٹامک کے لیے ایکزیکیوٹ پرپینڈی ایکسس ہم نے پڑھنی مونو اٹامک کے لیے اب اس کے لیے آپ نے کیا کنسیڈر کرنا ہے آپ نے کنسیڈر کرنا ہے یعنی کنسیڈر رکھا ہوگا نا سنگل فیز اور مونو اٹامک پرپینڈی لیٹس لیٹس اٹامک اٹامک مونو اٹامک موشن ابھی جو ہم نے پڑھا تھا اپنا سولیڈ کا ایکو لگ تک ہم نے سٹارٹ سے دیکھا تھا کہ سولیڈ سٹیٹ فیزکس کیا ہے کس کو ڈیل کرتی ہے آپ نے پڑھا کہ ڈیل کرتی ہے فیزیکل اپیرنس اوپ دی پرپیٹیز آف دی میٹر سورس آف اور دی اندہ سولیڈ سیٹ تو پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا ہم نے اس کے بعد کریسٹل لیٹس ڈیفائن کیے کریم اس کے بعد ہم نے اس میڈیم میں سے گزر رہی اس میڈیم میں سے دیکھا کہ آپ کی جو ہے وہ آپ کی جو ہے تو میڈیم ہو گیا آپ نیوٹرون کو انسیڈن کروا سکتے جو لیٹس کنسیڈر کیا اس کے جو آپ نے ایٹم کنسیڈر کیا منو آٹامک پڑا ان کی سائٹ اندر سے جو آپ گزر رہی ہوں گی ہوگی ایس پریمی ہوں گی ہوں گی اس sintی بیہویر ان کا کنسیڈر کیا مجھے کرو مجھے اندر زیادہ مجھے وہ کیا ہی پروپگیٹ فاتے کن کریے 만들 Timothy اٹھا بدائے ہونس کے بعد ان آپ نے ان کے مسائے پڑھا تھا اس کے بعد پڑھا تھاеко اب آپ میں کیا کرنا ہے کن کرنا ہے کے بعد آپ نے ریسی پوک اٹھا gjدی کرنا ہے کہ آپ نے ان کے بعد مختلف یہ مختلف جس کو بیا ریسی پوک ハٹش کو دیا اچھ پڑھا جس کو بیا جس تو اس کے بعد آپ نے درس میں سٹرکٹی کو دیا اچھ ایس کی ان کے بعد پڑھا گیا ریسی پوکر لیتا ہے کن کر پڑھا۔ سیریز لکھتے.....ittens .. مائن پوزشن انہوں انہوں نے مائن پوزشن۔ ہم بنائی کا انہوں نے ہمیں سیریز لیکن سیریز سیریز لکھا ذک Kard solve مونو آٹومی کے لئے ٹھیک ہے یو ایس مائنس 2 ہے اینڈ سو آن رسپیکٹیو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے آمیں پڑھنیے مونو آٹومی کے لئے اب اس کے لئے آپ نے کیا کنسیڈر کرنا ہے آپ نے کنسیڈر کرنا ہے آپ کنسیڈر کریں گے کہ آپ آپ نے ابھی پچھے پچھے سنگل پسٹر دراؤ کی چلے ایک فیز لینا ہے اپنے پچھے دراؤ کی ایک فیز لے جب آپ نے ان کو آسیلیٹ کروایا آپ کے ایٹمز جو ہیں وہ لیٹھ سے رائٹ سائیڈ کی طرف آسیلیٹ کریں گے میں دوارہ سے دیکھا تھا کہ فیزکس کیا ہے اس کو ڈیل کرتی ہے آپ نے پڑھا تھا یہ ایس تھا یہ ایس پلس ون تھا یہ ایس پلس ون تھا یہ ایس پلس ون تھا یہ کیا ہے ایس پلس 3 اور سو آن ٹھیک ہے میں اس کے درمیان بھی اس دراؤ کر لیتی جس کو ہم نے ایس پلس ون تھا ہم نے دیکھا پھر ہم نے پرمیٹیو نون پرمیٹیو میلر انڈیسز کیا تھا اور ہم نے کیا کنسیڈر کیا ان کے درمیان میں جس پیسیز ہے وہ کیا ہے ایک جیسی ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ کیا ہے میئی پوزیشن ہے جو ایکچول فیل ایکوڑی پوزیشن ہے وہ آپ نے اس کو کروایا آسیلیٹ ذہر سے بات ہے آسیلیٹ کروایا تو وہ اپنی ایکچول پوزیشن سے تھوڑا موک کر جگہ لیٹھ سے رائٹ طرف جا رہا ہے آپ کے پاس کیا ہو جائے گا ڈسپلیسمنٹ یہ ادھر آ گیا ایکس والا تو پوزیشن کیا ہو گئی ڈسپلیسمنٹ یہاں سے یہاں تفیار کیا ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہ والا یہاں پر آ گیا اس پلس ون والا اس کی پوزیشن یہاں سے یہاں پر شیفٹ ہو گیا اس پلس ون یہ والا یہاں پر شیفٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا اور یہاں لیٹسپلیسمنٹ اس کا کتنا ہو گئی ہو اس کے بعد آپ نے کنورٹ کیا تھا مختلف ریسپلوکل لیٹسز کو ڈیفرنٹ سٹرکچرز میں جیسے ریسپلوکل لیٹسز کو سیمپل کیوبک میں کیا ریسپلوکل کو باڈی سینٹرڈ کیوبک میں کیا پھر آپ نے ریسپلوکل کو فیس سینٹرڈ ایف سی سی میں کنورٹ کیا اسی طرح یہاں پر شیفٹ ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس کو پڑھ لیا ریسپلوکل لیٹسز کو بریکز professor ریسپلوکل لیٹسز پڑھا تو ہم نے اس کے بعد بریلونپن زونز دیفائنٹ کیں جیسے ہم نے فرمیلا نکالاجر دیفائنٹ کی پڑھا ہم نے بریلونپن زونز ایکاز پڑھ ریسپلوکل لیٹسز سے سیکڑنٹ زونز ریفائنٹ کیا پھر ہم نے لویز میں فائمبعخوز وفامپلmistیوز موسیقی موسیقی ان کو جب آپ نے اسیلیشن دیا ٹھیک ہے تو یہ اب اس کے لئے آپ نے کیا کنسیڈر کرنا ہے آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ آپ کا لیٹس سنگل فیز مونوں کو آپ نے نہیں دی ایک فیز لینا ہے یعنی ایک سوائی زی میں سے ایک فیز لینا آپ نے اسلام علیکم ابھی جو ہم نے پریویس یہ اب آپ نے کنسیڈر کرنی تھی ابھی تک ہم نے سٹارٹ سے دیکھا تھا کہ صورت سے دیکھا آپ نے پڑھا تھا یہ ڈیل کرتی ہے آپ کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے اور اندہ صورت سے دیکھا تو پھر یہ ہم نے اس کے بعد دیکھا ہم نے اس کے بعد کرسٹل لیٹس ڈیفائن کی کرسٹل کلاسیفیکیشن کی پریویر سل سمپل کیوبک لیٹس اسٹیلوگرافی یہ ہم نے دیکھا پھر ہم نے پریمٹیو ملر ہنڈیس کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے کرسٹل لیٹس پڑھا پرپورشنل جو آپ کی انسیڈنٹ ریز ہیں آپ کی ایکس ریز انسیڈنٹ کروا سکتے ہیں آپ نیوٹرون کو انسیڈنٹ کروا سکتے ہیں یہ آپ نے پڑھا ہوئے پھر آپ نے دیکھا پڑھا ہوئے آپ نے پڑھا ہوئے پڑھا ہوئے اگر آپ کنسیڈر کرتے ہیں اسکر ایمیں پڑھا ہوئے اس کسیڈنٹ کریں اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ریسپروکل لیٹس اور سپرین کنورد کیا تھا مختلف سپرک ٹکو 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 ٹکی سپرین ریسے پروکل کو فیس سینٹر فیسے سے نیکنورٹ کیا پھر اس کے بعد آپ نے اپنے وارڈ کنسٹرکشن یعنی بریکز لان ریسے پروکل دیکھا آپ اس کے لیے فورس ہی لگ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے بریلین زونز جب ہم نے اس کو پڑھ لیا ریسے پروکل لیٹس کو اور ریسے پروکل لیٹس پڑھا تو ہم نے اس کے بعد بریلین زونز فرمولا نکالا اس سے ہم نے بریلین زون کنسٹرکٹ کیا تھے آج دا اکر آیا تھا 2 때 آپ نے لویر اندفل مکمل سکلاخض پاین میں پھر ہمارا ممارا ہمارا سکتریا ہے اگلات مٹ印 میں بھی حجم پدابنا چاہئے ہیں وکس لہے ہمارا پناتے ہیں اگلاتے ہیں P Po BMW کے لئے ہے پھر اکر خیئر ہوں فی بھینت اگلا شکریہ ہویا اس کے لیے آپ نے کیا کنسیڈر کرنا ہے؟ آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ آپ کا سنگل فیز مونوٹرمی کنسیڈر چل ہے اب آپ کو پتہ ہے آپ کی پچھے پچھے میں ہمیں دیکھا کہ اس کی رائٹ پر اٹیاج تھا اس پلس ون تھ والے کے ساتھ اور لیفٹ سائیڈ سے وہ اٹیاج تھا اس مائنس ون تھ اٹم کے ساتھ اس کا مطلب اس ساتھ والا جو ہے وہ دو سپرنس کے ساتھ اٹیاج دنس کو دیل کرتی ہے یہ ادھر سے ادھر ایس پلس ون والے کے ساتھ ایس والا اور ادھر سے میکر ایس مائنس ون والے کے ساتھ تو دو ہو گئے ایک سپرنگ یہ ہو گیا ایس والے کے ساتھ لیفٹ سائیڈ پر اور ایک سپرنگ یہ والا ہو گیا دو سپرنگ لگے ہوں ہوں تو سپرنگ کے ساتھ ایس والی ایس کسٹیلوگرافی اس کا مطلب دو اپوزٹ فورسیز لگ رہی ہیں ایس کے اوپر دو فورسیز لانگی ہیں جو کیا ہیں آپ کی انسیرنٹ ریز ہیں اور ان کا جو جو پروشنل ہے جس کے نیٹ فورس نکالنے ہیں آپ نے اس کو کیا لکھنا ہے اوورال فورس نکالنے ہیں اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھ لیا اس کو پڑھ لیا اس کو پڑھا اس کے بعد برلیند زون کیا ہم نے فارملہ نکالا ہوتا ہے ہم نے برلیند زون کو کنسٹکٹ کیا تھے فرس برلیند زون بنایا تھا سیکنڈ برلیند زون کو ڈیفائن کیا تھا پھر ہم نے لویز ایکویشن اور فیمیشن اور فیمیشن اور فیمیشن آگئی فائنڈ کیا کیونکہ موشن بھی ہو رہی ہے اب اس کے لئے آپ نے کیا کنسیڈر کرنا ہے آپ نے کنسیڈر کرنا ہے سیکنڈ لوگ کہ آپ کا سنگل فیز ایک فیز دینا ہے ایک فیز دینا ہے ایک فیز دینا کیا ہی کے لئے یہاں پڑھا گئی ڈی ای تی سکوئیر یہاں جائے گی آپ کے پاس فارس کی ویلی اس کا سلوشن کیسے نکالنا ہے اس کے لئے ایک سلوشن ہم نے کنسیڈر کرنا ہے کہ اس ایکوشن کے لئے جو سلوشن ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے ملر انڈسیز کیا ہوتے ہیں اس کے بت rappе لکھتے ہوں کہ آپ لکھ رہا ہوں ن significant law کے لئے لکھو گے m d square us plus 1 over dt square آپ اس کا solution آپ کیا لکھو گے اس کا solution آپ لکھو گے us plus 1 is equal to u not exponential iota s plus 1 k a minus Christopher اسی طرح آپ صلوشن کیا لکھو گے نیا نیوٹن سیکنڈ Law آپ لکھو گے m art اور مدی سکوئر ایسا مائنس ون اوور ڈی ٹی ایسا مائنس ون اوور ڈی ٹی ہی ڈی سکوئر ہے اب اس کا سمیلی اپنی اس کا بھی لکھو گے اس مائنس ون اس مائنس ون ایو مائنس ون ایس کے بارہ میں انپڑا تھاس مائنس ون اسیباکل ایسے کے بارے میں سمیگردی ہی ہی ٹی ہی ہوگا یہ آپ نے تین این ایکوئیشنز کنسیڈر کرنی ہے جیسے ریسرکل لیٹس کو سیمبل کیوں آپ نے کنسیڈر کر لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ویلیوز ہیں ریسرکل کو فیس سیمبل کی اور اس کے بعد آپ نے اس کو سبسی چھوٹ کرنا ہے آپ نے جو پیچھے آپ کے پاس ایکوئیشن تھی ایکوئیشن وان یہ سریڈی کیا اس کے بعد ہم نے بریلین زونز کو پڑھ لیا فیس سیمبل کی اور اس کے بعد آپ نے ایکوئیشن کہ فیسے یو نیویز کی کیا اب ہم نے ایکوئیشن اور اب ہم نے ہی لیٹس ویبیشن کس کے لیے سب سے پیتے پڑھنی ہے مونو آتومک کے لئے پھر آجے گا مانس 2 ایو نور کومن ہو گیا اب اس کے آپ کو کسیڈر کرنا ہے آپ نے کسیڈر کرنا ہے پھر آپ کا پھر میں ہم لکھوں گی مانس ایو نور کومن ہو گیا ایک فیز لینا ہے ایو نور کومن ہو گیا سی مانس 1 ک ای مانس امیگا ٹی ابھی جو ہم نے پریبیوس ہم نے پڑھا تھا ابھی تک ہم نے سٹارٹ سے دیکھا تھا کہ سولد سٹیٹ فیزکس کیا ہے کس کو دیل کرتی ہے آپ نے پڑھا تھا یہ دیل کرتی ہے فیزیکل اپیرنسز آف دی پروپرٹیز آف دی پروپرٹیز آف میں نے کیا کرنا ہے اب ساروں میں سے اے جیسے ٹیمز کو اندر سولد سٹیٹ تو اس میں سے اگر میں کے اے کو اندر ملٹیپلائے کر دوں تو یہاں پر کے اس کے ساتھ آج جائے گا یہ آلیٹی یہ ہی ہے اس کو اندر ملٹیپلائے کروں گی تو میں نے میرے پاس کیا رہ جائے گا یہ میں نے اندر ملٹیپلائے کیا ہے یہ کامن کر دیا ہے اور اس کے ساتھ رہ گیا ایکسپنینشل آیوٹا کے اے پلاس کے ساتھ مائنس ٹو پلاس ادھر سے مائنس آئیوٹا کے اے ریجے کا باقی ٹرم باہر کامر ہو گئی یہ آگیا آپ کے پاس اب آپ کے پاس اور جس کو ہم نے پڑھا تھا بریکس ڈائی فریکشن پڑھا اس کے بعد آپ کے پاس ریفریکشن میں ایکسپریمنٹل ٹکنیک دیکھیں جن میں آپ نے سٹیڈی کیا تھا لویس میتھڈ روٹیٹنگ کریسٹل میتھڈ پاوڈر میتھڈ یہ آگیا آپ کے پاس تو یہاں اور یہ آپ نے اس کو کوئیشن نمبر دی دینا ہے یہ آپ نے سلوشن کے بعد آپ نے پڑھا تھا ریسپروکل لیٹس کے بعد آپ نے کنورٹ کیا تھا مختلف ریسپروکل لیٹس کو یہاں تک میرے پاس کو شکچر ہوئی جاتے ریسپروکل لیٹس کو سیبل کیوں بہت نہیں کیا ریسپروکل لیٹس کے بعد آپ نے سیپروکل لیٹس کے بعد آپ نے ایکسپرینا بھا Judite backwards ریسپروکل لیٹس سے ایکسپری کر سکتے ہیں اس کو نسٹرک کیے تھے 1st ڈین ڈون بنایا تھا 2nd ڈین ڈون کو ڈیفنائنگ کیا تھا ہم نے لویس ایکویشن فیمٹیویٹویٹیویٹ اف سکیٹر ویفز فائنڈ آٹ کیا اب ہم سٹارٹ کرنے لگی ہیں لتس کا سلوشن ہے اور ہم نے لتس کی سلوشن کیسے لیے سب سے پہلے پڑھنی ہے ہم نے سب سے پہلے لتس کی سلوشن پڑھنی ہے کسی کو مونواتومک کیلئے اس کو دیل کرتی ہے اس کے بعد دیکھا ہم نے اس کے بعد ایوٹا ہومیگا کلاسیفکیشن کی ایوٹا 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 سیمپل کیوبک لیٹس کسیلوگرافی ہم نے دیکھا پھر ہم نے کمیٹی نون پریمٹیو ملر انڈیس کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے کسیل دیفریکشن اور ریسی پروکللٹس پڑا اس میں ہم نے دیکھا کہ جو آپ کی انسیڈنٹ ریز ہیں وہ آپ کی کتنی ویلیو گیا بیا اس کے بعد ہم نے دیکھا آئی ویسی ڈی امیگا مالیا ، میں رźمگز علیہ مسئلہ علیہ السلام مختلف ریسی پروکل لیٹس کو سمپل کیوبک میں کیا ریسی پروکل کو باڈی سینٹرڈ کیوبک میں کیا پھر آپ نے ریسی پروکل کو فیس سینٹرڈ ایف سی سینٹرڈ کیا پھر اس کے بعد آپ نے وار کنسٹرکشن یعنی ریسی پروکل دیکھا یہ سیڈی کیا اس کے بعد دنگا سنٹرڈ ہی دنگا سپل کی پھر اوٹ کو فیسی تارید ہی سینٹرڈ گانہ ہے اس میں بنیا جو کو آنے اینا ہی دنگا۔ بڑھنی ہے ہم نے سب سے پہلی لہٹمی بڑھنی ہے مو نو اٹامک کے لئے یو نوٹ اور یو نوٹ بھی متنسل ہوگی ہے مائنس ام اومیگا سکوئر is equal to بیٹا انٹو ایکسپنینشل ہمیں بڑھنی ہے مون اٹامک کے لئے اب اس کے لئے آپ نے کیا کنسیڈر کرنا ہے آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ آپ کا اب سنگل فیز مون اٹامک کرسٹل ہے ایک فیز لینا ہے یعنی ایکس وائیزیم سے ایک فیز لینا ہے اسلالہ علیکم یہ ہوتا ہے آئوٹا کے پریویس کا ہم نے پڑھا تھا مائنس آئوٹا کے اووٹا کو ابھی تک ہم نے کائز دیکھا تھا کہ صورت سے اس کیا ہے کس کو ڈیل کرتی ہے اب یہ اگر اگر آئوٹا چلا جائے ہیں تو آئوٹا کے ایوٹا کے ایوٹا کی ایسٹی ورمانس آئوٹا کی ایسٹا کی ایسٹی خیلت کے ایسٹی کال آئیوٹا کے ایسٹی لیر مائنس 2 اس کے بعد ہم نے مائنس ادھر لیا ہوں جو آپ کی انسیڈنٹ ریز ہیں وہ آپ کی جو ہیں مائنس مائنگا سکوئر مائنس مائنگا سکوئر مائنس آخر مائنس آخر مائنس مائنس شروع مائنس آخر مشروع کیا ہوں مائنس آخر مائنس معلوم کے بعد آپ نے convert کیا تھا مختلف رہیسی پروکل لیتس کو سرکچرز میں جیسے رہیسی پروکل لیتس کو سمپل کیوبک میں کیا رہیسی پروکل کو باڈی سینٹر کیوبک میں کیا پھر آپ نے رہیسی پروکل کو فائس سینٹرshore bodstation فرکیم پھر اس کے بعد آپ نے وارڈ کنسٹرکشن یعنی برینگز لائن رہیسی پروکل دیکھا یہ سیڈی کیا اس کے بعد ہم نے بریلین زونز جب ہم نے اس کو پڑھ لیا ریسی پروکولیٹس کو